تو یہ کوئی احسان نہیں ہے اگر تم اسے قبول کروگی تو ایسی چیز کے طور پر قبول کروگی جو بغیر کسی دیو ڈیٹ کے دی جا رہی ہے کیا تم لوگی میں خود سے کہتی ہوں کہ ایسی چیز کو محبت کہا جاتا ہے ایک بڑے وجود کا حصہ بننا پتھر کے مجسمے کا وقت کے دھارے پر بہنا کیا واقعی میں ایسا ہے اس تحریر سے پیار ہو گیا ہے مجھے مجھے نہیں معلوم مجھے بھی نہیں پتا مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی پر اس کا اثر اتنا پڑتا ہے کہ وہ بدل جائے گا یا وقت کو روک دے گا تو یہ مصنفہ کہتی ہے کہ تمہارے جیسا کوئی اور بھی ہے جاؤ اور اسے ڈھونڈو وہ جو وقت کو روک دے گا یہ ایسی ہی چیز ہے جسے لوگ محبت کہتے ہیں میں خود سے کہتی ہوں کہ ایک بڑے وجود کا حصہ بننا اور پتھر کے مجسمے کا وقت کے دھارے پر بہنا مجھے لگتا ہے روٹ سے پوچھڑے ٹھا کہتی ہے تھی ہی اردیول کے ڈھونڈو کی جگہ تی LIVE улиہ عیتر وقت کو روڑے پس بھی پس پس